جو ایک نارمل ایوریج ہے اون ایوریج وہ تقریباً چار فانس کلو وات ریکوائیڈ ہوتا ہے ہر گر کو جو آن گریڈ سسٹم ہے وہ آپ کا مطلب ہی جاؤڈ بیٹریز چلتا ہے ہائیبیٹ آتا ہے ہائیبیٹ میں آپ کی بیسیکلی جو بیٹریز یوز ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے نیٹ میٹنگ ایسا ہے کونسپٹ کے نیٹ میٹنگ اس کی ایک پرابر فائل بنتی ہے وہ بیسیکلی لگتا ہے تھری پیٹس میں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامباد ڈیجیٹل اور میں ہوں ابو مصفہ آج ایک بڑی اہم ویڈیو لے کر آپ کے خدموں میں ہم حاضر ہوا ہیں آہ سولر سے مطالق آہ کچھ ابحام پائے جا رہے ہیں سولر سے مطالق عوام میں آہ کچھ افوائیں گردش کر رہی ہیں باقی سولر کی جو قیمت ڈاؤن ہوئی ہے مارکیٹ کریش کی ہوئی ہے سولر کی اور اس کے علاوہ سولر میں جو ریکوارمنٹ کیا ہوتی ہے کس طرح چلتا ہے بیٹری کیا ریکوارمنٹ ہے ان بیٹری کیا ریکوارمنٹ ہے اس کا یہ ہمارے ساتھ اس سلسلے ہیں موجود ہیں آہ فہد بھائی جو کہ ایک سولر کبدی میں ہی کام کر رہے ہیں تو ان سے ہم ڈیٹیل میں پوچھیں گے کہ سولر کس طرح ورگ کرتا ہے کیا سسٹم ہے کتنا کے بھی چاہیے ہوتا ہے ایک نارمل گھر پہ اور جو ایک ٹیکس انپوز کری ایک ریکوارمنٹ ہے جس کے مارے بھی کنفرم تو نہیں ہے لیکن سننے میں آ رہا کہ ٹیکس لگے گا تو وہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ وہ ٹیکس پر کیا صورتحال ہے اس پر اگر ٹیکس لگتا ہے تو وہاں بھی کتنا بوجھ پائے گا آپ سلام وفاد بھائی کیسے ہیں خیلی سے آپ والیکم سلام جی شکر اللہ باکہ الحمدلہ اچھا سب سے پہلے بتایا ہے آج کار سولر کام بڑا دولست چل رہے ہیں تو آپ تو کافی بیزی ہوں گے جنہا آپ نے میں ٹائم کیا بہت چکی ہے آپ کا سمر سیزن چل رہا ہے اس میں توڑی سی مصطفیات ہوتی ہے توڑی نہیں ہر بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کا یہ سارا پروڈیکٹ ہے سولر آپ کو بتائیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک نارمل گھر ہے یہ یہاں پہ اسی سنمال نہیں ہو رہا وہاں بھی کتنے کلو وارٹ میں تقریبا سیسٹم لگ جاتا ہے یہ سولر نارمل ڈیپینسی ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر کا مطلب بل کتنا آ رہا ہے لیکن جو ایک نارمل ایوریج ہے وہ تقریباً چار پانچ کلو وارٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے ہر گھر کو ہی ایسی ہے جسے بھی ہم نے بھی سولر لگوائیں تو آفس میں تو جس سے پوچھا ہوگا بل بھیجیں اپنا بل دیکھے بل کے ساپ سے وہ بل پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پورے وہ ایک کلینڈر یئر کی نام پروفائل ہوتی ہے آپ نے کتنے بل سمیٹ کروائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پیڑ کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنی کنزمشن ہے اتنی یونٹ آپ کی آہ کنزیوم ہو رہی ہیں اس کے بیس پر آسانی ہو جاتی ہے سولر سسٹم انسٹال کرنا کہ اتنا اس گھر کے لیے ریکوائیڈ ہے دوسرے یہ ایک پوچھنا تھا مفتی کوئی ہائیبر آن گریڈ نیٹ میٹرنگ یہ ان کا کچھ تفصیلات بتائیں یہ کیا چیزوں کی ہیں یہ اس طرح فنکشنل ہے کہ جو آن گریڈ سسٹم ہے وہ آپ کا آہ مطلب بیٹریز چلتا ہے ٹھیک ہے اس کا کنسن آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ڈیریک کا آپ کا وابدہ کے ساتھ ایک قسم کا انٹرلنگ ہوتا ہے لیکن وہ انٹرلنگ کبھی ایک اس میں کلاس ہے وہ آپ کو بتاؤں گا نیٹ میٹرنگ کی ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں اس کے بعد آجاتا ہے ہائیبرٹ آتا ہے ہائیبرٹ میں آپ کی بیسکلی جو بیٹریز ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے تو کہیں جگہ پہ نا یہ کمبو لگتا ہے مثال کے طور پر آن گیڈ اور پھر یہ دونوں لگ رہے ہوتے ہیں مطلب کچھ لوگ آن گیڈ بھی لگوا رہے ہیں ساتھ ہائیبرٹ بھی انسٹرال کروا رہے ہیں مطلب بیٹری بیک اپس کے ساتھ کیونکہ جو آن گیڈ ہے وہ آپ کا عمومی طور پر وہ دن کے ٹائم چلے گا ٹھیک ہے جب پینلز آپ نے پلیٹس لگائی بھی ہیں ساتھ پہ یا سن اس کو ڈریکٹ ہٹ کر رہا ہے تو اس کے بیس پہ وہ چلتا ہے تو اگر آپ نے راہ کو یوز کرنا ہے اسی سولر کو تو وہ آپ کو بیٹریز پہ ریکوائیڈ ہوتی ہیں یا اگر آپ کو بیک اپ کے لیے چاہیے سپوس کی بابڈہ چلی گئی ہے ٹھیک ہے جیسے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو بیٹری بیک اپ چاہیے ہوتا ہے صحیح ہے اور نیٹ میٹنگ کے بارے ہیں نیٹ میٹنگ ایسا ہے نیٹ میٹنگ اس کی ایک پروپر فائل بنتی ہے وہ بیسکلی لگتا ہے تری فیس پہ یہ پوائنٹ بھی میں اگر آپ کے توفصل سے کلیر کرنا چاہوں گا اچھو تری فیس پہ لگتا ہے نارمل گھروں میں وہ نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ ریکوائیمنٹ ہے مطلب آپ کی جو سپوس اسلام آدمی ہے تو آئس کو کی ریکوائیمنٹ ہے تو تری فیس پہ لگے گا اور اگر کسی مصال کے طور پر فیسٹا باز میں ہے تو آپ کو کے ترور لگے گا تو ہر جگہ پر آپ نے اپنے ان کی بنیویاں بابڑا کی تو ان کی ریکوائیمنٹ سے آپ نے آپ کا میٹر ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کی اپلیکیشن دینی پڑتی ہے وہ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی سے اگر آپ کنسرن کر رہے ہیں تو کمپنی لگوا کے دے کہ نہیں تو کلائنٹ اپنے بھی آپ پر خود لگوا سکتا ہے اس کے بعد جب تری فیس آپ کا اسٹال ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اپنے نیٹ میٹنگ کی اپلیکیشن آپ کی سبمیٹ ہو گئی لیکن اس کی سبمیٹ تا بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک ریکوائیمنٹ ہے کہ آپ کا سسٹم اتنا ہو کم سے کم ٹھیک ہے وہ مطلب فائل کلو وارڈ سے اباب ہوگا تو آپ کی نیٹ میٹنگ ہوگی اگر اس سے نیچے ہے تو نیٹ میٹنگ آپ کی نہیں ہو سکتا ہے اچھا چاہو یہ بھی یہ بہت بڑا مطلب کونسپ ہے اور یہ اس کے بیس پہ یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اگر آپ پہنچ سے نیچے لگوا لیتے ہیں یا آپ کو کوئی نہیں بتاتا تو in future آپ نیٹ میٹنگ کے چکر میں جائیں گے تو وہ نہیں لگ سکے گا پھر آپ کو دوبارہ بڑھانا پڑے گا سسٹم سو اس میں جب نیٹ میٹنگ کے لیے آپ نے فائل سمیٹ کروا دی نیٹ میٹنگ آپ کی اپروو ہو گئی اس کے بعد ایک میٹر آتا ہے کتری پہ اس تو آپ کے جو لگا ہوا تھا وہ آپ کا چینج ہو جائے گا کنورٹ انٹو گرین میٹر میں گو گرین کے نام سے اس کو پھکارا جاتا ہے اس میں کنورجن ہوتی ہے کیوں اس میں اس لیے کنورجن ہوتی ہے کہ اس میٹر میں انہوں نے ایسا اس کو فنکشنل کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو آپ کی کیلکولیشن ہے نا جو آپ کی جو نیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں پینلز اس کی کیلکولیشن پلس واپڈا کی کیونکہ وہ کراس ہوتی ہیں آپس میں جب آپ ایکسیٹ کر رہے ہیں تو وہ بتائے گا ٹھیک ہے جب آپ کی سپوز دیفیشنسی میں جا رہا ہے تو وہ بتائے گا لیکن عمومی طور پر دیفیشنسی پہ جاتا نہیں ہے کیونکہ نیٹ میٹر کا پرپرز یہ ہی ہے آپ کی کیلکولیشن ان کے ساتھ بیٹ کرے تاکہ آپ کا بل مائنس میں جائے ٹھیک ہے اور آپ کے پیسے بابڈا آپ کو دینے کا پابند ہے تو یا تو آپ پیسے اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے تین چار مہینے کا اس کے بعد آپ نکلوا سکتے ہیں اگر پیسے جب بھی آپ کا بل بہت بڑی جاتا ہے یا کچھ ایوانس ہوتے ہیں گار میں کچھ معمولات تو بڑی جاتا ہے اچھا یہ اوپشن بھی ہے کہ آپ ایسی بھی لے سکتے ہیں ہاں ریٹن کروا سکتے ہیں پہلی بات ہے ہر چیز کے لئے ایک پروسس ہوتا ہے اس کا بھی پروسس ہے پھر اپلیکیشن آپ نے دینی ہے اور یہ آپ کی جو ڈیٹیلز جتنی بھی آپ چیزیں انسٹال کروائیں گے نا اگر آپ پروپر چینل کے کامیاب رہیں گے لیکن سپوز ایک چیز وہاں سے اٹھائی ہے ایک دوسرے اٹھائی ہے دوسرے سستی مل رہی ہے یہاں سے مل رہی ہے وہ آپ خود انسٹال کریں گے تو خود انسٹال کا مسئلہ نہیں ہے کر لیتے ہیں لوگ لیکن اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کے پھر سمجھ نہیں ہوتی اور پھر جو اس میں سے فائدہ ہیں نا اٹھانے والے ہیں وہ پھر لوگوں کو جنرل پبلک ان کو اتنا پتا نہیں ہے اس چیز کا کپلینٹ پھر ہوتا ہے یہ دوسرے پھر لیکن اس چلپ میں پہ لیکن اس طرح ہے دوسرے کیوں آپ کے طرح ہوتا ہے جانٹ اپنے والے لکھارے ہوتا ہے سمجھ پوچھ نا پھر چیز سستی نہیں ہوتے کیونکہ اس میں ایک پینل لگتا ہے اس میں آپ کا پہل جانٹ پھر بھی لگتا ہے پانل میں اس پیش مل رہی ہے اس کے بعد آپ کی اٹھیں ہوتی ہے اس مسئل رہی ہے یہ تو پورا پروسس السفلے خمسنینق ہوتی ہے اس کے بعد جا کے final end پہ client کو جا کے دیا جاتا ہے دو تین دن کا یہ process ہوتا ہے جب یہ کام complete ہوتا ہے انسٹال کے پاس تو پھر end user کے پاس جاتا ہے کہ آپ آپ use کر سکتے ہیں آج کل بڑی فائم پیال رہی ہیں تیکس کے بارے میں کہ government tax impose کر رہی ہے تیکس لگ رہا ہے فائنل نہیں ہوا سمجھ گئی ہوئی ہے لیکن اس پر یہ ہے کہ 12 کلو وارڈ سے اباب جو سسٹم لگائے گا لوگوں کم یہ بھی سیچ کرتے ہیں کہ آپ نے گھرانا نہیں ہے آپ نے لگائیں سولر کیونکہ کچھ لوگ کی ٹھوک گئتے ہیں سولر لگوانے ہیں